بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو کچن ولوکز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے اس زعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رسمِ برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نعمتوں کا اس مزے مزے کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں تو آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں آلو کے کباب ٹکی کٹلٹس جو چاہے کہلیں بہت مزے گلتار بنتے ہیں تو چلیں اس کی تیاری کرتے ہیں آلو کے کٹلٹس بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک کلو آلو لے لیا ہے اسے میں نے اُبال کر گریٹ کر لیا ہے آپ میچ بھی کر سکتے ہیں اور ایک ادد پیاس تھا جسے میں نے باریک چوب کر لیا ہے تھوڑا سا دھنیا ہے اسے بھی چوب کر لیا ہے تین سے چار ہری مرچیں تھیں اسے بھی بہنے باریک چوب کر لیا ہے اور یہاں پاورڈر مسالوں میں میں رپس نمک ہے لال کٹی ہوئی مرچ ہے لال مرچ کا پاورڈر ہے حلدی ہے چاٹ مسالہ ہے زیرہ ہے کسوری میں تھی ہے کالی مرچ ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اسے بنانا آلو میں نے پیاس ڈال دیا ایک ادد پیاس تھا یہ بڑے سائز کا اسے میں نے چوب کیا ہوا تھا ہری مرچ ہرا دھنیا ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون سفیس زیرہ ون ٹی سپون کسوری میتھی اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر یہ اس میں چلا گیا ون ٹی سپون سرخ مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ون ٹی سپون نمک یا اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں کارٹر ٹی سپون حلدی پاورڈر دو چمچ بریڈ کرمز کے اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے ہاتھوں پر میں نے گلاوز پہن گئے ہیں ون ٹی سپون یہ پسا ہوا دھنیا پاورڈر یہ میں بھول گئی تھی ڈالنا اسے اچھی طرح سے مکس کرنے اور اس مکس کرنے کے بعد آپ اس میں چک لیں اگر نمک مرچ میں کوئی چیز آپ کو مس لگ رہی ہے تو آپ کو ڈال لیں اچھا جی یہ مکس ہو گیا یہاں تین چمچ میں نے میدے کے لیے ہیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ تیار کریں گے یہ اتنا پتلا ہونا چاہیے نہ گھاڑا ہو پتلا سا ہوتا ہے اس کی کنسسٹینسی آپ چیک کر لیں اس طرح کا اورنا چاہیے تو اسے اسمودسہ کرنا ہے اب جس سائز کا اپنے کباب بنانا ہے اس حساب سے رکھ لیں یہ دیکھیں ہم نے حصہ اس کے بنانے کے رکھ لیں گے تو یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہت جلدی بھی بن جاتے ہیں اور اس میں کسوری میتھی کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کا میٹیریل اتنا اچھا بنا ہے کہ بلیڈ کرم سے آئیڈنگ بہت اچھی ہو گئی ہے اس کے بلکل پتلا نہیں ہوا یہ اس طرح ہم سارے بنا لیں گے اس کباب کو اس میدے والے بیٹر میں ڈال کر ساتھ ہی پھر یہ سپریٹ کرمز میں رکھ دیں گے اس سے اس کی بہت اچھی کوٹک ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سارے تیار کر کے یہاں رکھ لیتے ہیں اچھا جی تو آئل میں نے رکھ دیا تھا یہاں پین میں ڈال کر یہ گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم ساری ٹکیاں رکھ دیں گے فلیم یہاں پر میڈیم ہے کیونکہ یہ آلو ابلیو ہیں صرف ہمیں جسٹ کلر دینا ہے اس پر لیکن ہائی فلیم نہیں رکھنا ہے اس سے پھر یہ جاند ہے میں نے رکھا ہے تو اپسائٹ نینج کر دی ہے اچھا سا گورڈن کلر آگیا ہے اچھا جی تو ہمارے یہ بن کر تیار ہو گئے ہیں آلو کے کباب بہت ہی مزیدار بہت ہی کرسپی بنے ہیں یہ یہ دیکھیں ذرا جی آواز آپ اس کی سنیں کس قدر یہ کرسپی ہیں بہت مزیدار ہیں آپ مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے پھر ملیں گے کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں خوش رہیے آباد رہیے پھر ملیں گے اللہ حافظ